اردو کی تیچر صفحہ نمبر 27 نکالیے گرامر فیل اور اس کی قسمیں پیارے بچوں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ فیل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ظاہر ہونا ہوتا ہے فیل کی چھے قسمیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم فیلے حال کے بارے میں پڑھتے ہیں جیسا کہ بچوں آپ جب ٹینسز پڑھتے ہیں تو ٹینسز کے انگلیش میں جب ہم ٹینسز پڑھتے ہیں تو پریزن پاس اور فیوچر اسی طرح کے اردو میں ہوتا ہے حال ماضی اور مستقبل تو یہاں پر ہم فیلے حال کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ پریزنٹ ہے جو ہو رہا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں فیلے حال جیسے کہ میں آپ کو اس پر پڑھا رہی ہوں تو یہ حال ہے تو اب اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں فیلے حال وہ جو موجودہ سامانے میں کسی کام کا کرنا یا ظاہر ہونا ظاہر کر دے جیسے آتا ہے جاتا ہے پڑھ رہا ہے فیلے حال بنانے میں کا طریقہ ہے مصدر کا نہ ہٹا کر اس کی جگہ تاہے یا رہا ہے لگا دے جیسے وہ آتا ہے وہ آ رہا ہے وہ کھاتا ہے وہ کھا رہا ہے یہ کیا ہے بچوں یہ حال ہے یہ ابھی کی بات ہو رہی ہے تو یہ حال کہلاتا ہے اسی طریقے سے فیلے مستقبل فیوچر کی بات ہو جو کہ بعد میں ہو کسی کے چیز کا آنا ہوگا جانا ہوگا یا ہو رہا ہوگا تو وہ کیا کہلاتا ہے وہ فیلے مستقبل کہلاتا ہے جو فیوچر میں بات ہو دیئے اسے ہم مستقبل کہتے ہیں جیسے کہ فیلے مستقبل وہ فیل ہے جو آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے جیسے آئے گا جائے گی فیلے مستقبل بنانے کا طریقہ مصدر کا نہ ہٹا کر یہ لگائیں گے جیسے وہ آئے گا وہ جائے گا ہم آئیں گے ٹھیک ہے بچوں اسی طریقے سے فیلے مدارہ فیلے مدارہ وہ فیل ہے جس میں موجودہ اور آنے والے دونوں زمانے پائے جائیں جیسے آئے جائے پڑھے فیلے مدارہ بنانے کا طریقہ مصدر کا نہ ہٹا کر یہ لگا دیں گے جیسے آئے جائے اس کے بعد ہے بچوں فیلے امر فیلے امر وہ فیل ہے جس میں کوئی کام کرنے کے لیے کہا جائے فیلے امر وہ عمل ہے جس میں کسی کام کرنے کے لیے کہا ہے جیسے آؤ جاؤ جسے آپ ایک طریقے سے حکم بھی کہیں گے فیلے امر کو ہم ایک طریقے سے حکم بھی کہیں گے آؤ جاؤ پڑھو فیلے امر بنانے کا طریقہ مصدر کا نہ ہٹا کر دیں جیسے آنا ہے سے علم مدہ دیکھنا سے دیکھ اس کے بعد ہے فیلے نہیں نہیں سے جسے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا جس طریقے سے ہم کسی چیز کا انکار کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو منع کر رہے ہوتے ہیں تو اسے ہم مردو میں کہتے ہیں نہیں فیلے نہیں وہ فیل ہے جس میں کوئی کام نہ کرنے کے لئے کہا جائے جیسے نہ آؤ مت جاؤ نہ پڑھو فیلے عمر سے پہلے نہ یا مت لگا دیں جیسے آ مر آ نہ جا مت جا اس کے بعد ہے فیلے ماضی جسے ہم انگلیش میں پاسٹ کہتے ہیں فیلے ماضی وہ فیل ہے جو گزرے ہوا زمانے میں جو گزر گیا ٹائم جیسا کہ گزرا ہوا کل اس کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں فیلے ماضی گزرے ہوا زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ظاہر ہونا ظاہر کرے جیسے آیا گیا پڑھ رہا تھا چنانچہ فیلے ماضی کی چھے قسمیں ہوتی ہیں فیلے ماضی مطلق فیلے ماضی قریب فیلے ماضی بائید فیلے ماضی شقیہ فیلے ماضی استمراری فیلے ماضی تمنائی اب یہاں پہ ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں فیلے ماضی مطلق فیلے ماضی مطلق وہ فیل ہے جو محض گزرے ہوا زمانے کو ظاہر کرتا ہے لیکن اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ کے کام کو کوئے زیادہ دیر ہوئی ہے یا کم جیسے آیا گیا پڑھا یہ ماضی مطلق کہلاتے ہیں اس کے بعد ہے بچو فیلے ماضی قریب فیلے ماضی قریب وہ فیل ہے جو قریب کے گزرے ہوا زمانے کو ظاہر کرے جیسے آیا ہے کھایا ہے اس کے بعد ہے فیلے ماضی بائید فیلے ماضی بائید وہ فیل ہے جو دور کے گزرے ہوا زمانے کو ظاہر کرے جیسے بہت ٹائم جب ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں فیلے ماضی بائید جیسے کھایا تھا کیا تھا اس کے بعد ہے بچو فیلے ماضی شقیہ وہ فیل ہے جو گزرے ہوا زمانے میں کسی کام کے ہونے کا شک ظاہر کرے جیسے یقین نہ ہو لیکن آپ کو اس پر آپ کو شک ہو تو اسی لئے کہتے ہیں فیلے ماضی شقیہ جیسے آیا ہوگا یہاں پر یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ آیا تھا تو اس لئے یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں آیا ہوگا کھایا ہوگا تو یہ ماضی ہے فیلے ماضی شقیہ ہے اس کے بعد ہے بچو فیلے ماضی استمراری فیلے ماضی استمراری وہ فیلے جس میں گزرے ہوا زمانے میں کسی کام کا کرنا یا جاری رہنا اس کے بعد کام کا جاری رہنا یا پایا جائے یا جو کسی کام کو زمانے ماضی میں بار بار ہونا ظاہر کرے جیسے وہ آتا تھا وہ آ رہا تھا اس کے بعد ہے بچو فیلے ماضی تمنائی فیلے ماضی تمنائی وہ فیلے جس میں گزرے ہوا زمانے میں کسی کام کا ذکر تمنائی شرط کے ساتھ پایا جائے جیسے کہ کاش وہ مل جاتا اگر وہ آ جاتا تو یہ کیا کہلاتا ہے یہ فیلے ماضی تمنائی کہلاتا ہے بچو ٹھیک ہے اب یہاں پر سفہ نمبر اٹھائیس پہ دیکھئے کچھ سوال دیئے گئے بچو جو آپ کو اپنی کاپی کے اندر کر لیں پہلا سوال ہے فیل کی کسے کہتے ہیں دوسرا سوال ہے فیل کی کتنی کس میں ہیں تیسرا سافہال ہے فیلے ماضی کسے کہتے ہیں فیلے عمر کسے کہتے ہیں فیلے حال کسے کہتے ہیں اور فیلے نہیں کسے کہتے ہیں آئیے بچو میں آپ کو اس کے جواب سمجھا دیتی ہوں پہلا سوال جیسے کہ آپ نے دیکھا فیل کسے کہتے ہیں دو مثالیں لکھیں تو اس کا جواب ہم لکھیں گے فیل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو اس سے کہتے ہیں ہم فیل اس کے بعد یہاں پر پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ فیل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ جواب لکھیں گے بچو فیل کی چھے قسمیں ہوتی ہیں اس کے بعد سوالے بچو سوال نمبر تین فیل ماضی کسے کہتے ہیں یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیل ماضی وہ فیل ہے جو گزر ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا ظاہر کرے مثلا آیا گیا پڑھ رہا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد سوال نمبر چار بچو فیل امر کسے کہتے ہیں یہاں پر میں نے آپ کو بتایا امر کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا ہونا یا کرنا یا آپ ایک طریقے سے حکم بھی کہہ سکتے ہیں امر کا مطلب ہونا کرنا ہوتا ہے اس کا جواب ہم لکھیں گے فیل امر وہ فیل ہے جس میں کوئی کام کرنے کے لیے کہا جائے جیسے آؤ جاؤ پڑھو اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے بچو فیل حال کسے کہتے ہیں اس کا جواب ہم لکھیں گے فیل حال وہ فیل ہے جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ظاہر کرے مطلب جو کام ہو رہا ہوتا ہے جیسے میں ابھی آپ کو پڑھا رہی ہوں تو یہ کیا ہے یہ فیل حال ہے ابھی میں پڑھ رہی ہوں یا ابھی میں لکھ رہی ہوں یا آپ ابھی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ فیل حال ہے اس کے اندر کام ہو رہا ہے جیسے آتا ہے جاتا ہے پڑھ رہا ہے اس کے بعد بچو فیل نہیں کسے کہتے ہیں اس کا جواب ہم یہاں پر لکھیں گے فیل نہیں وہ فیل ہے جس میں کوئی کام نہ کرنے کے لیے کہا جائے کہ جیسے نہ آؤ مر جاؤ ٹھیک ہے نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا انکار مطلب کسی چیز میں آپ کو منع کر رہے ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں فیل نہیں یہ کوئیسن آنسار ہے بیٹا اردو گرامر کے سفہ نمبر 28 کے جو میں آپ کو یہاں پر دکھا رہی ہوں یہ آپ کو اپنی کوپی کے اندر کر نہیں اردو گرامر کی ہیڈنگ ڈال کر اردو گرامر کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے سفہ نمبر 27 اور 28 کو آپ اچھی طریقے سے بہت اچھے سے پڑھیں گے اس کے بعد یہ سوال جواب ہیں آپ کو یہ اپنی کوپی کے اندر کرنے اس کے بعد بچو آپ کو ایک کام اور کرنا ہے سفہ نمبر 28 پہ ہی دیکھیں آپ دیکھیں سفہ نمبر 28 کے اوپر آپ کو کچھ جملے نظر آ رہے ہیں جو جملے دور جملے کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائی ہے اب یہاں پر جملے دیکھیں ہم ہر روز اسکول آیا کرتے تھے یہاں پر یہ جملہ کیسا ہے یہ جملہ غلط ہے ہم روز اسکول آیا کرتے تھے اس کے بعد ہے ہم اسکول سے آ رہی تھی یہ جملہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے یہ جملہ بھی غلط ہے اور یہ جملہ بھی غلط ہے اس کے بعد ہے تو جلدی سے کتاب لے کر آ یہ جملہ بھی غلط ہے بچو ٹھیک ہے اس کے آگے بھی ہم پروز کا نشان بنا دیں گے اس کے بعد ہم شام تک واپس آئیں گے تو یہ جملہ صحیح ہے اس کے بعد آپ کس وقت آتے ہیں تو یہ جملہ بھی صحیح ہے یہاں پر آپ کس وقت آتے ہیں یہ صحیح جملہ ہے یہاں پر سوال یہ جملہ ہے تو یہ صحیح جملہ ہے اس کے بعد بچوں ہم آٹھ بجے آتی ہیں تو یہ جملہ غلط ہے یہاں پر آپ کو دل جملے کے سامنے آپ کو صحیح کا نشان لگانا ہے اور غلط کے آگے آپ کو غلط کا نشان لگانا ہے اس کی پکچر بھی میں آپ کو گروپ پر شیئر کر دوں گی تاکہ آپ اس کو آرام سے اپنی کاپی کے اندر اتار لیں اب آجاتے ہیں بچوں ہم اپنی درخواست کی طرف جو ہماری مند آف اگس کے سلیبس میں شامل ہے ہمیں درخواست لکھنی ہے بچوں آپ کو پتہ ہے درخواست کہتے ہیں کسی بھی گزارش کو ہم درخواست کہتے ہیں یہاں پر ہم اپنی جو ہے پرنسپل کے نام بیماری کی درخواست لکھنے ہیں بیماری کے درخواست لکھنے کا طریقہ آپ کو یہاں بتاتے ہیں سب سے پہلے کاپی کے سب سے اوپر لکھئے گا درخواست بلیک کلر کے پینٹ سے اسی طرح درخواست لکھئے گا بچوں اس کے بعد اس کو سوال نیچے لکھئے گا صدر مدرس کے نام بیماری کی درخواست لکھئے اس کے بعد بلو کلر کے پینٹ سے آپ نیچے لکھئے گا بخدمت جناب صدرے مدرز صاحبہ کیونکہ ہمارے سکول کی پرنسپل میں لیڈی میں تو یہاں پر ہم صاحبہ لکھیں گے اس کے بعد نیچے لکھئے گا میچو پولیٹن فاؤنڈیشن سکول اس کے نیچے والی لائن میں لکھیں گے ہم کاراجی اسی گھڑکے سے آپ اپنی کاپی کے اندر اس کا جو پیٹرن ہوگا وہ اسی پیٹرن پر آپ ترخواست لکھیں گے اس کے بعد نیچے والی لائن میں لکھیں گے آپ سب سے سائیڈ میں آپ لکھیں گے جس طریقے سے یہاں پر لکھا ہوئے بچو جنابِ آلی گزارش یہ ہے کہ مجھے کل راست سے بخار ہے اور مجھے یہاں پر لکھیں گے ہم اور مجھے ڈاکٹر نے دو دن آرام کا مشورہ دیا ہے یہ دیکھئے اس لیے میں اسکول اچھا ڈاکٹر نے دو دن آرام کا مشورہ دیا ہے اس لیے میں اسکول حاضر نہیں ہو سکتا برائے مہربانی مہربانی فرما کر مجھے دو دن کی چھٹی انعیت فرمائیں این نوازش ہوگی الاریس آپ کی تابع فرما شاگردہ شزا جماعت پنجون یہاں پر آپ کو اپنی دعفاظ ختم کرنے کے بعد آج کی جو تاریخ ہوگی وہ تاریخ لکھنی ہے اور اسی طریقے سے بچوں آپ کو اپنا کام بہت صاف سترہ سا کاپی کے اندر کرنا ہے اس دعفاظ کو من آف اگس میں یہ کام اپنی کاپی کے اندر کر دیئے گا صفحہ نمبر ستائیس اور اٹھائیس جو میں نے آپ کو گرامر کا کام بتایا ہے فیل کی قسمیں اور تمام جو قسمیں ہوں گی وہ آپ کو اپنی کاپی کے اندر کرنا ہے اور یہ دعفاظ بھی آپ کو اپنی کاپی کے اندر کرنی ہے اس کے علاوہ اب آپ کا من آف اگس کا کام ختم ہو جائے گا اپنا کام بہت اچھا سا صاف سترہ کریے گا اگر ہو سکے تو اس چپٹر کو آپ اس جو صفحہ ہے اس کی پکچر آپ اپنے گروپ پہ لے لیجئے گا اور اس کے بعد اس کو اپنی کاپی میں کسی طریقے سے صاف سترہ سا اتاریے گا بلیک کلر کے پین سے سوال لکھئے گا بلو کلر کے پین سے آپ جواب لکھئے گا اور اس سے بہت اچھا سا یاد کیجئے گا اس کے بعد درخواست کیجئے گا درخواست کرنے کے بعد آپ کو درخواست بھی اپنی کاپی میں اتارنے کے بعد درخواست کو بھی یاد کیجئے گا صدر مدرس کے نام جو درخواس ہے اسے آپ اپنی کاپی میں اتار کے اسے بہت اچھے سے یاد کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ آپ کا یہ جو کام ہے بچوں یہ بہت اچھے سے ہونا چاہیے بہت نیڈ اون کلین ہونا چاہیے آپ کو انڈیکس بھی پاپر بنا ہونا چاہیے آپ کا ٹائٹل پیج بھی بنا ہونا چاہیے کیونکہ یہ گرامر کا کام ہے اس سبق کا کوئی نام نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کے اوپر لکھئے گا اردو گرامر کی آپ ہیڈنگ ڈالیے گا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی رہے اور ٹیچر کو چیک کرنے میں بھی آسانی رہے اردو گرامر کا آپ کا کام ہے یہ صفحہ نمبر ستائیس اور اٹھائیس اور اسے دو دفعہ پڑھئے گا تاکہ آپ کو فیلحال فیل مستقبل فیل مدارہ فیل عمل اور فیلے نہیں فیلے ماضی کے بارے میں آپ پتہ چل جائے کہ یہ سب کیا ہیں یہ صفحہ نمبر ستائیس اور اٹھائیس کے اوپر دیئے گئے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ درخواست بھی اپنی کاپی کے اندر بہت اچھی سی بہت صاف سوچی سی اتارنی ہے گرامر کا کام کرنا ہے اس طرح آپ کا مند آف اگرس کا یہ سارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ اپنی کاپی کے اندر اتارنے کے بعد اسے بہت اچھے سے یاد کیجئے گا اور اگر آپ کو اس کے اندر کوئی مشکل لگے گی آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ گروپے یہ کام اس سے پوچھ سکتے ہیں یہ جو گرامر کا جو کام ہے اور یہ جو درخواست ہے اس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی کنفیجن ہو تو آپ اپنی کیچر سے پوائی ٹائم میں پوچھ سکتے ہیں اور اپنی بہت سارا خیال رکھئے گا نیکس شپٹر میں اس منت آف سپرمبر کے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ